اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے سب اسمبلی میں ڈے لائٹ کیسے بنائی جاتا ہے اور کٹ فل کی کنڈیشنز جو ہے نا وہ کس طریقے سے لگائی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہے نا بات کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو ہے فلو چارٹ آپ نے جب وہ اوپن کریں گے تو اس میں آپ نے ایک پوائنٹ لگانا ہے یہ پی وان جیسے میں نے ایک پوائنٹ لگا ہے پی وان کا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جو ہے نا پوائنٹ کس طرح لگاتے ہیں وہ آپ یہ ساتھ ویڈیوز پیشے پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پوائنٹ لنک سلوپس یہ ساری جو ہے نا کنڈیشن کیسے لگائی جاتی ہیں تو یہ ساری جو ہے نا پیچھے موجود ہیں تو اس میں ہم صرف جو ہے نا ان کو کس طرح یہ فنکشن کو چیک کرتے جائیں گے اور ان کی جو ہے نا ڈیٹیل کو دیکھتے جائیں گے تو یہ پوائنٹ ہم نے لگایا پوائنٹ کیا ہے پی وان جو ہے پی وان پوائنٹ یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے نا جس طریقے سے جب ہم یہ فار اگزمپل یہ ہمارا روڈ ہے تو یہ لاس جو پوائنٹ ہوتے ہیں جس چیکہ پہ ہم اس کو اٹھا کے لگاتے ہیں تو یہ اس کی پوزیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے ہم اس کو اٹھا کے یہ بگینک پوائنٹ ہوتا ہے یہ وہ بی وان پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی؟ اور یہ آپ نے اٹھا کے کہیں پہ بھی یہ ریفرنس پوائنٹ ہم رکھ سکتے ہیں اس کو اس جگہ پہ رکھ دیں اس کو اینڈ پہ رکھ دیں یہ جو بھی تاں کہ یہ موو ایبل ہے اور اس کے ساتھ جب بھی اس کو موو کریں گے تو باقی یہ سارے کے سارے اس کا ویکراؤنٹ جو بھی ڈیٹیلز ہے وہ بھی موو ہو جاتی ہے تو اوریجنٹ یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارا آٹو کیٹ میں زیرو کاما زیرو ہوتا ہے یہ اس کی اس ہوتا ہے اسی طرح اس کا یہ کسی بھی اسمبلی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کا بگینک پوائنٹ دینا پڑتے ہیں اوریجنٹ پوائنٹ اس کو بولتے ہیں تو یہ ایکس اور وای ایکس اس کے زیرو زیرو ہوتا ہے اس کو موو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے سلوپ دی ٹھیک ہے یہ سلوپ کنڈیشنز ہے اور یہ نظر نہیں آتی یہ آپ کی فنکشن میں کام کرتے وقت تو یہ کچھ بھی کام نہیں کرتی بلکہ یہ ہمارے اس پوائنٹ کو کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ سلوپ لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ سلوپ کا صرف اور صرف کام کیا ہے کہ یہ ہمارے اس کو صرف یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا نسل کہاں پہ موجود ہے اس کے لیے ہم نے یہ ایپی ایپی وان پوائنٹ بنایا یہ یہ جو ہے نا ہمارا ایکسلری پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ایکسلری پوائنٹ یہ یہاں سے لیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پوائنٹ لیا اور کیا بولا ہم نے کہ یہ ایکس آن سرفیس مطلب یہ جو ہے نا ڈسٹنس ہمارے پاس ایکس ڈسٹنس ڈسٹنس ہمارے پاس زیرو ہے اس پوائنٹ سے یہ چیک کریں یہ زیرو ڈسٹنس پہ ٹھیک ہے جی ہمارا یہ زیرو ڈسٹنس مطلب اس کی کچھ بھی نیو سیدھا اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف دیکھیں ایکس زیرو اور جہاں پہ بھی آپ کے انجیل ہے مثلا ہمارا انجیل مائنس ٹو ہے نیچے کی طرف ہے تو وہ یہ نیچے کی طرف چلا جائے گا یہ دیکھیں یہ ایکسلری پوائنٹ جو ہے کیا کرے گا وہ اس کو ڈونڈے گا اور سٹیٹ ہمارے بگینک پوائنٹ سے سٹیٹ نیچے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اور پھر کیا یہاں پہ ہم نے ایڈ لنک دے دیا کہ اس کے ساتھ یہ لائن لگا دے ٹھیک ہے جی اب اس نے کیا کیا کہ یہ پوائنٹ ڈونڈا کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ ہماری جو انجیل ہے ہم اگر آٹوگیٹ میں جاتے ہیں تو یہ کیا کرے گا یہ دیکھیں ہمارے یہ پوائنٹ ہے تو اگر یہ انجیل اس سے اوپر ہے تو یہ اوپر کی طرف یہاں آ جائے گا یہ دیکھائے گا کہ یہ انجیل سے اتنا وائی ایکسز یہ یہ ایکس ہے اور یہ وائی ایکسز ہے مثلاً جو ہے نا یہ چیک کیا کرے گا یہ اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف جائے گا جس جگہ پہ بھی ہمارا انجیل موجود ہوگا بھی ہمارا فر ایکسزمپل انجیل یہاں پہ ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں تک یہ پوائنٹ کو لگا دے گا ٹھیک ہے جی پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے ہم نے یہاں پہ ڈسیئن لگا دیا کیا ڈسیئن لگا لیا اب ہم نے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوائنٹ ہمارا جو ہے نا اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے انجیل سے اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں نیچے لے کے آجاتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہ سیدھے اس میں آئے گا اور یہ یہاں پہ مثلا جیسے ہم جو ہے نا کسی بھی چیز میں سے دونوں دو چیزوں دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس کٹے اور ایک فل ہے اب ہمارا جو انجیل ہے یا تو ہمارا اوپر کی طرف ہوگا یا نیچے کی طرف ہوگا تو اس میں ہمارے پاس یہ وائی ایکسز ہے وائی ڈسٹنس ہے مطلب اس سے یہ مطلب وائی اوپر اوپر کی طرف اوپر ہو بھی سکتے اور یہ نیچے بھی ہو سکتے تو اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہر سیکشن پہ تو یہ مختلف ہوتا ہے کہیں یہ فل ہے ٹھیک ہے کہیں یہ کٹ ہے کہیں اوپر ہے کہیں نیچے ہے ٹھیک ہے نا جی تو اب کیا کرے گا وہ دونوں میں سے ایک چیز کا تیین کرے گا کہ اگر یہ اوپر ہے تو کیا کام کرے اور اگر یہ نیچے ہے تو پھر کیا کام کرے تو ہم نے کیا بولے یہاں پہ وہ اس نے آکے ڈسیئن لینے ڈسیئن لینے کے بعد ڈسیئن کیا ہے کہ اے پی ون ڈاٹ وائی یہ جو اے پی ون ڈاٹ وائی میند یہ وائی ڈسٹنس ہے اے پی ون ڈاٹ وائی لیس تنو پی ون ڈاٹ وائی سے تو ہمارا جو ہے نا یہ ہماری یہ پی ون جو نکتہ ہے یہ والا جو بیس نکتہ ہے ڈاٹ وائی اس کے وائی سے اگر گریٹر دن ہو اگر اس سے بڑھا ہو تو کیا کرے اگر یہ بڑھا ہو تو یہ یہ اپشن کٹ کر دے اگر یہ چھوٹا ہو تو فل کر دے اب اس نے یہاں سے مطلب ڈسیئن لے لیا کہ اگر اوپر کی طرف ہے مسئلہ نام اس کو سمپل زبان میں دیکھیں تو اگر یہ پوائنٹ پی ون پوائنٹ سے اوپر ہے تو اس نے کیا کرنے ہیں کٹ کر دے اگر یہ پی ون پوائنٹ سے یہ ایک سلری پوائنٹ جو ہے اے پی ون جو ہے نیچے ہے تو اس نے فل کی طرف بھیج دے اگر یہ کنڈیشن کٹ کی طرف جائے گی تو یہ والا فنکشن کام کرنا جو اس کا ٹریو جو فنکشن ہے وہ کام کرے گا فال والا جو فنکشن ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا مثلا ہماری اگر کٹ کی طرف جانا ہے تو وہ صرف کٹ کو لے لے گا اور فل کی بات چھوڑ دے گا جیسے ہم کسی روڈ کی طرف مطلب ایک طرف سے جاتے ہیں تو آگے دو روڈ جا رہے ہیں دونوں میں سے ہم نے ایک روڈ کا تیین کرنا ہے تو دوسرے قوم نے چھوڑ دینا ہے اسی طرح جو کنڈیشن ہے یہاں سے آئے گی اس کے بعد اگر وہ نیچے کی طرف ہے تو وہ فل میں بیج د گا اور اگر جو اینا اوپر ہے انجیل جو اینا بیس پوائنٹ سے اوپر ہے تو وہ فل کی طرف بھی دے گا تو اب فر ایکزامپل ہمارا یہ جو اینا یہ ہمارا نیچے کی طرف ہے ابھی اس نے جب دیکھا تو یہ پوائنٹ نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ کچھ سلوپیں نہیں لگائیں بلکہ نیچے والی سلوپ لگا دی یہ فل والی اس کنڈیشن میں چلا گیا اگر یہ اوپر ہوگا مثلا ابھی میں یہاں پہ یہ نیسل کو اوپر کرتا ہوں پانچ میٹر کر دیتا ہوں جب میں اوپر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ نیچے جو لائن تھی یہاں پہ جو لائن لگی ہوئی تھی اس نے اس کو ہتم کر دیا ٹھیک ہے نا جی اس کو اس نے ہتم کر دیا اس کو چھوڑ دیا کٹ والی جو کٹ والی کنڈیشن میں چلا گیا فل کو اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ دیکھیں اوپر کی طرف چلا گیا جب میں اس کو مائنس کی طرف کروں گا اب یہ لائن تو لگی ہوئی اس کے اندر موجود ہے لیکن یہ جب مائنس کی طرف آئے گا فل ہوگی ٹھیک تو یہ اس کو ابھی اوپر والی جو لائن ہے اس نے ختم کر دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں سے جب وہ ڈسیئن لیا تو اس دونوں میں سے ایک طرف اس نے جانے اب یہ ڈسیئن کا جو یہ مین جو ہے نا فنکن یہ اے پی وان ڈاٹ وائی گریٹر دن ہو پی وان ڈاٹ وائی سے ٹھیک ہے تو اس نے کٹ میں بھیج دینے اگر یہ فعل ہوگا تو اس نے کٹ میں بھیج دینے اگر ٹری ہوگا تو تو فل میں بھیج دینے ٹھیک ہے جی ابھی ہم ہمارا یہاں پہ کیا آ رہا ہے فل میں تو یہ فل والی کنڈیشن آئے گی اب ہم فل کی طرف یہ جیسے یہ والی فل کی کنڈیشن آگی اب اس نے یہاں پہ بھیج دیا فل کی طرف اب فل میں کیا ہے اب ہماری فلم میں ہم نے نیا جو ہے نا فلو چارڈ بنا دیا فل کی طرف ہم نے کیا کیا ایک اور نیا پلو چارٹ بنا دی اور کٹ کی بھی ہمارے ہے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو ہم اس وقت جو ہے فل کی طرف دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں ہم کٹ کو جو ہے نہ وہ کریں گے تو جب ہماری نیچے کی طرف آ گیا ٹھیک ہے تو یہ فل ہو گیا اب ہم فل میں جاتے ہیں تو کیا کریں اب فل میں وہ پھر اس نے ڈسیئن لے لیا کیوں ڈسیئن لیا کہ بھئی یہ جو فل ہے اب یہ دیکھیں یہ فل جو ہے یہ فل ہماری جو ہے نا وہ کنڈیشن وائز ہے کیا کنڈیشنز ہیں ہماری فل کی ہمارے رولز ہیں کہ بھائی ہم ہماری جو ڈیپ ہے وہ چینج ایبل ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر لیا f d f d 1 یہ ہم نے پیرامیٹر بنائے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں f d 1 جو ہے f d 1 f d 1 fill ڈیپ کیس 1 ٹھیک ہے جی فل ہمارے مطلب ابھی فل کے مختلف جو ہے نا وہ کیسز ہیں کیا ہیں فل 1 ڈیپ میں ہماری اگر دو میٹر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ایک میٹر کے اوپر ہمارا کیس 1 ہتم ہو جائے ایک میٹر جب ہم کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ بینچ بنا دیا ہم نے یہاں پہ دو میٹر جب کریں گے تو یہ نارمل جو ہے نا اس کو وہی سلوپ ڈریک سلوپ کر دیتے ہیں تو یہ کیا مطلب کہ جہاں پہ ہم نے یہ اس کو کنڈیشن دے دی یہاں پہ فل 1 کر دیا اور جو پیرامیٹر بنایا ہے فل 1 کا اس ڈبل اس میں جو ہے نا ہم نے لکھ دیا کہ بھئی آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنے بھی اس کو کنٹرول ہم کہتے ہیں کہ 1 ہماری جو فل ہے وہ ایک میٹر ایک میٹر ڈیپ پہ ون این سکس ہو ایک میٹر سے زیادہ ہو تو ون این فور ہو تین تک جتنی بھی جو بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں یہاں پہ ہم نے فل ڈیپ 1 فل ڈیپ 2 فل ڈیپ 3 فل ڈیپ 4 یہ آپ کے کیسز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تک میں نے 7 کیسز بنا دی ہے جو بھی آپ کو مرضی ہے جیسے بھی آپ کو چاہیئے جتنی بھی فل کی آپ کٹیگریز لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں تو وہ کیا کرے گا سیم وہ یہ اے پی ون اے پی ون ڈاٹ ون اے پی ڈاٹ وائ مائنس اے پی ون ڈاٹ وائ اگر لیس تین یا برابر ہو ایکل ہو ایف ڈی ون کے تو کیا کرے کیسز ون کی طرف فل ڈیپ کی طرف چلا جائے اور اگر اس کے فال ہے تو وہ کیسز ٹو کی طرف چلا جائے کسوں کی طرف بہتی ہے ایک ڈیپ ون اور کیس ٹو کی طرف فل ڈیپ ون کیا چیز ہے فل ڈیپ ون کیا ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم نے اس کو یہ سلوپ کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے اور یہ نیچے ہمارا جو ہے نا وہ انجیل کے ساتھ ہم نے ڈریک لگا دی اور سلوپ کے ساتھ سلوپ کیا ہے یہ دیکھیں ون فل سلوپ ون فل سلوپ ون یہ دیکھیں فل سلوپ ون ون این ون پائنٹ فائف ہے ٹھیک اب فل سلوپ ون جو ہے وہ ون پائنٹ فائف ہے تو یہ ون پائنٹ فائف کے ساتھ سے اس کو بنا دے گا اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ٹو ہو تو یہ دیکھیں یہ چینج ہو گیا یہ ہم کہتے ہیں جی فائی پرسنٹ ہو تو ون این فور ہو فائف ہو ون این سکس ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کے مطابق آپ کی سلوپ کو چینج کر دے گا آپ جو ون این فور ون این سکس ون این فائف جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں پر یہ کنٹرول ہوگی اگر اس دیپ سے زیادہ ہوگی مثلا ہم نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ ہماری ایف ٹی ون فیل ڈیپ ہے فیل اور ڈیپ ون جو ہے نا یہ فیل ڈیپ ون جو ہے یہ ہماری اگر ہم اس کو پانچ میٹر رکھیں گے تو یہ پانچ میٹر تک یہ سلوپ چلے گی اگر ہم اس کو ون میٹر رکھیں گے فیل ڈیپ ون کو تو فیل ڈیپ ادھر جو آپ سیول 3 دی میں یہ چیز آپ کو پری ویو میں نظر آئے گی فیل ڈیپ کیس ون ٹھیک جی تو ہمیں جو نا ایک میٹر یا دو میٹر جتنا بھی آپ کو چاہی وہ آپ یہ پہ لکھ سکتے ہیں یہ سارے پیرامیٹر اس کے لئے بنائے گئے اگر یہ فیل ڈیپ ون کے برابر یا اس سے چھوٹی ہوگی تو یہ کنڈیشن لگے گی اگر اس سے زیاد ہوگی کیس ٹو میں چلا جائے گا کیس ٹو میں بھی فیل ڈیپ جو ایف ایس ون جو ایس سلو ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ ایک میٹر سے زیادہ ہوگی تو ہم نے بنچ اس کو دے دی ہیں ٹھیک تو یہ بنچ بنا دے گا ٹھیک اب بنچ میں ہم نے کیا کرنا ہے مسئلہ ہم دو میٹر سے زیادہ کرتے ہیں یا تارگٹ پیرامیٹر میں چلے جائیں تو ہم نے بھی مائنس ٹو دیا ہوئے مائنس ہم فائف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے اب یہ کیا کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے ہر دو میٹر کا یہ دیا ہو ہے ہر دو میٹر کے بعد یہ دیکھیں x fx یہ y slope ہے ہماری یہ ہمارا p24 ہے اس سے slope کے ساتھ ہمارا slope delta y کے ساتھ چلے جائے تو یہ ہماری ft1 slope ہوگی اس کے مطابق پلاس یا من فی گر کہ تو یہ 0.02 یہ 0.02 اس لیے لکھ ہے کہ مطلب اس سے ہمارا ایک سنتی جو بھی ہمارا دو میلی کا فرق آ جائے تاں کہ ایک مطلب ہماری slope جو ہوتی ہے وہ 5 میٹر لیٹ ہم کرتے ہیں کہ دو میٹر من 2.01 جب دو میٹر ہوگی تو یہ دیکھیں 0.01 تاک 2 میٹر سے یہ ساتھ بنچ کا ہمارا بنا رہا ہے ہم اس کو کہتے ہیں صرف مائنس 2 کرتے ہیں ٹھیک تو یہ دیکھیں بینچ نہیں بنا رہا یہ کیوں دو میلی کا زیادہ رکھ ہے اس لئے دو میلی کا زیادہ رکھ ہے تاں کہ ہمارے دو میٹر تاکہ یہ کام کرے اگر دو میٹر سے دو میلی سے زیادہ ہوگا ہم ادھر لکھتے ہیں من 2.01 بھی کرتے ہیں تو یہ کام کرے گا ٹھیک ہے نا جی اور جب ہم من 1.999 کرتے ہیں تو یہ نارمل سلوپ لے گا جب دو میٹر سے زیادہ ہوگا تو اس لئے ہم نے دو میلی زیادہ رکھ دی ہے تاں کہ ہم نے یہ ٹارگر جو دیا ہو اس کے برابر تو کم کم کرے ٹھیک ہوگے جی اور یہ ہماری بنچ کی ویٹ ہے ٹھیک ہے یہ ٹارگٹ میں جاتے ہیں اس کو ہم تین میٹر کرتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 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 سے لے کے یہ تک جو فاصل ہے وہ ہمارا ایپ جی ون سلوپ جو ہے نا بنچ کی جو سلوپ ہے فل بینچ کی جو سلوپ ہے وہ ایدھر پیرامیٹر بنا ہوئے فل بینچ سلوپ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا وائی اکس فل بینچ ویٹ ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ہماری فل بینچ ویٹ ہم ادھر سے چینج کر دیتے ہیں فل بینچ ویٹ ہم اس کو کر جائے گی ٹھیک ہے فل بینچ کی سلوپ کو ہم جب ویٹ کو ہم تین میٹر دو میٹر رکھتے ہیں بینچ آپ کی مرضی ہے اگر آپ بینچ نہیں رکھنا چاہتے تو یہ آپ کی نارمل زیرو کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہ بینچ نہیں بنائے گا نارمل سلوپ آگے دوسری سلوپ کو بھی سہم ہی رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک سلوپ میرے بینچ ہمیں نہیں چاہیے تو آپ ادھر سے بینچ کو زیرو کر دیں تو ابھی ہمیں بینچ چاہیے تو ہم دو رکھتے ٹھیک ہوگئے یہ سمجھنے کے لئے اور اس کے بعد دوسری جو جتنے بھی آپ یہ سیم کریٹری ہے آپ اس کو جو نا یہ کنڈیشن ہے ایف ٹو پھر تھری کی بھی سیم یہ کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری کیونکہ یہ زیادہ کیسے ذاتیں ہیں تو اس کے لئے ہمیں جو نا ایک سے مثلا ہماری اگر پر اگزامپل کہتے ہیں کہ یہ بنچ کی ہیٹ زیادہ ہو جائے تو یہ آپ ادھر سے فل بینچ فل دیپ اس کو آپ چینج کر دیں اس کو پہلی دس میٹر کرتے ٹھیک تو یہ پہلی سلوپ دس میٹر تا کرے گا ٹھیک جی سیکنڈ والے کو آپ دس کرتے ہیں تو سیکنڈ دس یہاں دس کو منشن کرے گا پھر تیسری کو بھی دس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چوتھے کو بھی آپ دس میٹر کے بعد بنچ بنائے تو یہ دیکھیں اب نیچے بھی ہم پھائیو کو دس ٹھیک ہے اگر اس کو بھی دس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ بنچ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بنچ پندرہ میٹر پہ لگے تو اب یہ دیکھیں ایک دو تین چار بنچ بنچ بنے ہوئے ہیں تو ہم نے پندرہ جب کیا تو یہ کم ہو گیا تو اس طرحے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سارا سیم وہی کریٹیری ہے سیم فرمول آگے آپ نے دو ایسوں میں تقسیم کرتے جانا ہے امید ہے کہ آپ کی سمجھ آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں کوشش کریں کہ کٹ کی کیسز آپ کے ساتھ شیئر آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں اگر اس میں آپ کو کچھ ایررز آتے ہیں تو آپ میرے ساتھ نیچے ایک میرس کٹ